دوستو نمشکار میں سون شرما آپ سب کا اپنی یوٹیوب چینل میں ہر دیکھ سواکت کرتی ہوں دوستو کیسی ہو آپ سب آشاء کرتی ہوں کہ آپ سب جو ہیں سورست ہوں گی سورپشت ہوں گی تو دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ جو ہے یہ کومن سمسیاں ہو گئی ہے مسلس پین بینلیوں میں دارد جوائنٹ سپین یا پھر ہڈیوں میں دارد کلسیم کی کمی بہت ساری ایسی دیکھتیں دوستو آج کل لوگوں کو آنے لگی ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہے اس سمسیاں سے پریشان ہوتے ہیں تو دوستو میں آج آپ کے شارط بہت ہی کومن سا ایک بہت ہی گھر پہ پہ جانے والی چیزوں کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی آپ کے لئے آپ کے لئے ایک خاص آئل جو ہے تیار کر کے بتاؤں گی جس آئل کا آپ یوز کرتے ہو دوستو تو آپ کی پینلیوں کا دارد آپ کی کہیں پہ بھی شریر میں کہیں پہ بھی دارد ہے اگر مسلز پین ہے یا پھر آپ کے جوڑوں میں بہت جاتا درد رہتا ہے گھٹنوں میں درد رہتا ہے پیروں کے طلبوں میں درد رہتا ہے ہاتھوں پیروں میں درد رہتا ہے آپ کے انکلز میں درد رہتا ہے یا پھر آپ کی جاتا ہے باجوں میں درد کہیں پہ بھی سروائیکل کا درد ہے کسی بھی طرح کا آپ کو درد ہو رہا ہے دوستو تو اس پہ جو ہے آپ اس آئل کا جرور یوز کر سکتی ہیں تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جرور سبسکرائب کر دیں اور دوستو ساتھ میں بیل آئیکن ہے اس کو پیس کر دیں تاکہ یانے والی ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچائیں تو چلی دوستو آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب بھی ہمارے شریعت کے اندر درد ہوتا ہے تو موسٹلی ہمارے کھان پان کی وجہ سے یا پھر ہمارے رینسین ہیں اس کی وجہ سے یا پھر دوستو کئی بار ہم ایکسیسیو ایکسرسائز وغیرہ کر دیتے ہیں کام زیادہ کر لیتے ہیں تب بھی یہ درد ہو جاتا ہے موسٹلی دیکھا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو عادت نہیں ہوتی ہے کام کرنے کے اور وہ زیادہ کام کر لیتے ہیں تو ان کو درد کہیں میں درد ہو جاتا ہے ٹانگوں میں درد ہو جاتا ہے پیروں میں درد ہو جاتا ہے اور جیسے کہ آج کل برک فروم ہوم ہے تو لوگ جو ہے چیر پہ بیٹھے بیٹھے بھی لوگوں کو درد ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے کمر میں درد رہتا ہے تو ان ساری سمسیوں کے لئے دوستو آپ اس آئل کا جروری use کر سکتے ہیں کہیں پہ بھی درد ہو آپ کو جو ہے تھوڑی دیر کے لئے اس کی مساج کرنی ہے اور مساج کرنے کے بعد دوستو آپ نے جو ہے آدھے گھنٹیا جو ہے لگا کے اس کو چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے نہا سکتے ہو آپ اگر آپ جو ہے نہانے کے بعد اس آئل کا use کر رکھتے ہو تو کوئی بات نہیں ہے آپ جو ہے نہانے کے بعد بھی اس آئل کو continue رکھ سکتے ہو آپ جو ہے نیکسٹ صبح دو سکتے ہو تو اس میں کوئی دکت والی بات نہیں آپ رات کو بھی سوتے ہیں سونے سے پہلے جو ہے اس کو آئل کا use کر سکتے ہو ہر طرح کے درد میں آپ کو آرام دے گا تو دوستو چلیے زیادہ باتیں نہیں کرتے ہوں آپ کو سیدھا بتا دیتی ہوں کہ آپ کو کون سا آئل اور کس طرح سے use کرنا ہے دوستو میں بات کر رہی ہوں سرسو کی آئل کا اور سرسو کا آئل جو ہے ہمارے گھر میں ہر ٹائم available ہوتا ہے easily مل جاتا ہے سبھی گھروں میں پائے جاتا ہے یا پھر آپ کے بات سرسو کا تیل ہے یا پھر تیل کا تیل ہے دوستو تو وہ بھی آپ لے سکتے ہو پر میں آپ کو recommend کروں گی سرسو کا تیل کیونکہ سبھی لوگوں کے گھر میں سرسو کا تیل easily مل جاتا ہے تو آپ نے کیا کہنا ہے دوستو سرسو کا تیل لے لینا ہے کسی بھاؤل میں لے لے کٹوری میں لے لے یا پھر آپ جو ہے چوٹی سی ڈیبی میں لے لے کانچ کی ہو کٹوری جو ہے دوستو ہماری کانچ کی ہونے چاہیے یا پھر آپ کے پاس کانچ کی شیشی ہو کوئی اس میں آپ لے سکتے ہو مطلب سٹور کر کے بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہو ہفتہ دس دن تک جو ہے اس کو سٹور کر کے بھی آپ کٹینو لگا سکتے ہو اگر آپ ایسا نہیں کرنا چاہتے ڈیلی کے ڈیلی تیار کرنا چاہتے تو ایسی بھی آپ کر سکتے ہو تو آپ نے کیا کہنا ہے دوستو آپ نے جو ہے ایک کٹوری میں تیل لے لینا ہے اور تیل کے اندر دوستو میں آپ کو بتا رہی ہوں کپور کپور جو ہے دوستو آپ نے کوویڈ کا سمیں ہے کوویڈ کے ٹائم پہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کپور جو ہے اس کے اتنے اچھے فائدے ہیں کہ یہ ہماری جو سانس کی دکت ہے یا پھر اکسیزن کی پرابلم ہو جاتی ہے اس میں بھی فائدہ دیتا ہے تو بہت ساری چیزوں کے لیے یہ فائدے مند ہے کپور تو آپ نے جو ہے کپور کو لینا ہے دوستو دو سے تین ٹکیاں جو ہے آپ نے لے لینا ہے کپور کی ان کا اچھے سے باریک پاورڈر آپ نے بنا لینا ہے فائن پاورڈر بنا کے جو ہے دوستو آپ نے اس کو اس تیل کے اندر ڈیپ کر کے رکھ لینا ہے تیل کو جو ہے دوستو تھوڑا سا نوایا کرنے تھوڑا سا گھرم کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے دوستو پوری طرح سے ہمارا کپور جو ہے وہ تیل کے اندر مل جانا چاہیے اگر آپ ایسا نہیں کرتے آپ گھرم نہیں کرنا چاہتے تو آپ جو ہے کسی بھی شیشی میں کانچ کی شیشی میں ڈال کے رکھ دیں دوپ میں اس کو پڑھا رہنے دیں دوپ میں آپ کا تیل پڑھا رہتا ہے تو کوئی دکت نہیں ہے گھنٹا دو گھنٹے آپ اس کو تیل کو دوپ میں رکھیں اگر آپ دوپ میں نہیں رکھنا چاہتے تو دوپ میں جو ہے آپ مساج کر سکتے ہو لیٹ کے جو ہے آپ تیل کی مساج دوپ میں بھی کر سکتے ہو آپ کے شریر کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا اور جو بھی آپ کے مسلز پین ہے اس میں آپ کو رام ملے گا ہڈیوں میں درد ہے جوڑوں میں درد ہے کسی بھی طرح کی آپ کو درد جو ہے اس میں آپ کو رلیف ملے گا دوستو ہمارے شریر کے اندر جو ہے پین کہیں پہ بھی ہو جاتا ہے نہ تو ہم کوئی کام کر پاتے ہیں نہ ہی ہمارے شریر میں جو ہے اس طرح کی جوستی فورتی رہ پاتی ہے جو ہمیں جو ہے ہم اس کام کو کرنے کے لیے کرنا چاہتے ہیں کام جو ہے ہمارے سے نہیں ہوتے ہیں تو ہمارا شریر جو ہے دن پرتی دن ڈاؤن ہوتا جاتا ہے تو کئی کئی بارے اس طرح کے تیل یا اس طرح کے آئل جو ہے ہم لگاتے بھی ہیں پر وہ ہمیں اتنا فائدہ نہیں دے پاتے ہیں ہمیں پتا ہی نہیں ہوتا ہے کی کس طرح سے ہم نے اس آئل کا یوز کرنا ہے تو دوستو اگر آپ اس آئل کا اس طرح سے یوز کریں گے تو آپ کے شریر کا جتنا بھی درد ہے وہ سارا درد جو ہے دیرے دیرے ہفتے پانچ سات دن میں ہفتے میں دس دن میں جو ہے بلکل ختم ہو جائے گا اور جو بھی درد جو ہے آپ کے کہیں پہ بھی درد رہ رہا ہے جیسے کہ پیروں کے طلبوں میں مسٹلی ہوتا ہے لیڈیز جو ہیں جو پورا دن کچن میں کام کرتی رہتی ہیں یا کھڑے کھڑے کام کرتی ہیں ان کے پیروں میں درد ہو جاتا ہے تو اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ آرام ملے گا اور شریر کی کسی بھی جوڑ میں کسی بھی جوائنٹ میں کسی بھی مسٹلز میں آپ کو درد ہے اس میں بھی آپ کو رہت ملے گی تو دوستو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بولیں